ساڑا نا او حال ہو گیا ہے ایک عورت آئی انہیں خامن نالو نا علیدگی کر لئی تے پھری بھی ان دن آل ہی جاوے جی اور لوگاں کے ابھی بی بی تنو طلاق ہو گئی ہے تے تو اسے بندن آل پھری جانی ہے کوئی خدا دا خوف کھا او سا کہا دیٹ واز مائے ہسپنڈ ہی ایز مائے فرینڈ جناب سپیکر اے حال اس حکومت دا حکومت دا دے نہیں خاص کر کے پی ٹی آئی دے انہا جواننا دا جنہاں نے خاننا لختلاف بھی کیتا ہے اور آن دے نے کہ ایسی خان دے فالور خان دے ہی ہیں لیکن ہوتی ہیں پولیسیان ایسی اتفاق نہیں کر دے جناب سپیکر میں ارض کر رہے ہیں سامبل دیاتی نظام دے حوالے نال سر بلدیاتی نظام دے حوالے نال میں گزارش کر رہے ہیں سام کہ تسی ایک ہزارہ دی تہزار دے بیچ لوگاں نو بے اختیار کر کے غیر فال کر کے ایک اگزیکٹیو آرڈر دے نال ہونا دی چھٹی کرا دیتی اور اتنی جلدبازی کیتی کہ ایک نظام نوہ ایک نظام لے اندہ جس نظام نوہ توڑے الیکشن کمیشن نوہی ریفیوز کر دیتا کہ اے قابل عمل ہی نہیں ہے پھر تسی ایک اور اٹیمپٹ کی تھی اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان دا ڈسیین آیا اور انہ نے انہ نوہ بحال کر دیتا میں اس ایمان دے میں جو بیٹھے ہوئے ایک ایک بندے کو لوں پچھنا کیا اسی ایتھے جڑا بیٹھے ہیں اسی کسے آئین دے تابے بیٹھے ہیں اسی ایتھے کسے عدالت دے عدالت نو اسی تسلیم نہیں کرنا اسی کیڑے آئین دی پاسداری کر رہے ہیں کہ اسی کسے عدالتی حکم دی بھی پاسداری نہیں کر دے اور اسی کھلم کھلان دی وائلیشن کرنے ہیں جو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی سسٹم نو بحال کیتا کیا کسے بھی حکومت دی اے جرت ہونی چاہی دیئے کہ اس حکم نو عبیر نہ کیتا جا دے کیا تسی اس ملک دے ویچ افراتفری چاندے ہو کیا تسی اس ملک دے ویچ انتشار چاندے ہو کیا تسی چاندے ہو کہ سپریم کورٹ دے ہو نہ آرڈرز دے نال او لوگ جا کے اور تو اڈی زلحی انتظامیہ دے خلاف جانگ لڑن او زبردستی انہیں دفترہ دے خبزہ کرن او زبردستی اپنے اختیارات دے استعمال کرن کیا تسی اس ملک دے ویچ انتشار چاندے ہو تو اڈی اس حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان دی بھی توہین کی تھی عوامی منڈیٹ دی بھی توہین اور مزاک اڑایا میں جو نہ تمام بلدیاتی اداریاں دے سر بران نو اکھنا کہ وہ جاون او با اختیار نے او سپریم کورٹ دے آرڈرز نال بحال نے او اپنے اپنے دفاتردہ چارج بھی لون اور عوامی خدمت بھی کرن کسے بھی کسے بھی آمرانہ سوچ نو جناب سپیکر کدی بھی قابل قبول نہیں کیتا جا سکتا اور ان بھی ذمہ دار اے حکومت ہوئے گی اگر کسے جگہ تے بھی کوئی گملہ ٹھٹے گا تے ان دا ذمہ دار وزیر اعلیٰ پنجاب ہوئے گا کیونکہ ان دا اکدالت دے حکم نل جا کے اپنے دفتران دے چارج لینگے اے کون ہوں دے نے انہوں روکنہ لے اے کون ہوں دے نے جیڑا اے آکھن کہ کسے جگہ تے صفائی نہ ہوئے کسے جگہ دے ہوتے کوئی ترکیاتی کام نہ ہوئے کتنا شرم دا مقام ہے جناب سپیکر کہ توڑے کول کوئی پروینچل فینانس کمیشن کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہویا کوئی تسی کنے پیسے تقسیم کر رہے جے کیا ایک خزانہ جڑا ہے ایک کسے دی ابائی جاگیر ہے ایک کسے دی جہداد ہے کیوں جنہوں دل کرے جتنے فنڈز دے دے ہوئے اور جنہوں دل کرے ہو اکسیجن بند کر دے ہوئے کیوں جناب سپیکر آج ادھا پنجاب اپوزیشن ایج بیٹھا ہوئے چھ ساتھ آدمی ہیں دی تو اڈی ایک سریعے تھے تو اسی ادھے پنجاب دے ترکیاتی کام روکے ہوئے انہیں کی وجہ ہے کیوں روکے نہ ترکیاتی جڑے منصوبے سن کیا میرا حق نہیں بڑھدہ کہ میرے لوگا دی ڈیولیمنٹ ہوئے کیا میرا حق نہیں بڑھدہ کہ میری یہ سڑکاں بڑھن کیا میرا حق نہیں بڑھدہ کہ میرے سکولز اپگریڈ ہوئن میرے کالجز یونیورسٹیز بڑھن کیا میرا حق نہیں بڑھدہ کہ صحت دے جڑے معاملات میں وہ میرے ہلکے جوی ہوئن کیوں میری منو فنڈز نہیں دیتے جاندے کی وجہ ہے میری منو فنڈز نہ دے بڑھدی کیا میں ٹیکس پیئر نہیں ہا کیا میرے ہلکے دے لوگ ٹیکس پیئر نہیں کر دے جناب سپیکر اے تاثب دے ہوتے قائم حکومت ہے اے ناکول کوئی عوامی منڈیٹ نہیں ہے اے جناب سپیکر ایک پولیٹیکل سسٹم نو کمزور کر کے پولیٹیکل پارٹیز نو توڑ کے ایس حکومت دا ٹانچہ کھلا رہا گیا ہے کیونے اے نا نو تسلیم کر لیا جاوے اور جناب سپیکر اگر اے نا نو اے نا دی اصلیت اے نا دے چرے اے نا نو بکھائے جاوان تے فیرے ہون دے دے اتجاج کر دے نے پھر جو قومی اسیملی دے اندر ہوئے ہیں کیا وہ کوئی جمہوری رویہ سی اے پہلی حکومت دے کیے جناب سپیکر جڑی اپوزیشن تے حملے کر رہی ہے اے پہلی حکومت دے کیے جڑی کتاب دے تقدس نو پامال کر رہی ہے اے پہلی حکومت دے کیے جڑی گالی گلوش دے کلچر نو فروغ دے رہی ہے جناب سپیکر اے اے زیادتیاں نے اتھے بجٹ دے اداد و شمار کی اے تسی یہ کتاب پاس کرنی ہے پوری کتاب چھوکے تسی یہ نو پاس کر دینا ہے ساڑیج بیٹھویا ایک میمبر اے طاقت نہیں رکھ دا کیسی اندھا ایک صفحہ بھی بلکہ ایک فگر بھی اسی کہہ دے بھیے کیسی پاس نہیں کر دے جناب سپیکر تسی میرا وہ چیلنج ڈاکومنٹ جڑا ہے وہ کمیٹی دے سپورد کیتے ہیں اندھے باوجود بجٹ پاس ہوگے ایک میٹی دی ایک میٹنگ نہیں ہو سکی جناب سپیکر ایس نظام نو درست ہونا چاہی دے فنانس منسٹر صاحب نو اگر سر آج دیو بھی سون لنو بھن دی بیٹھے ہوئے تھے ابھی سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے نا بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے فنانس منسٹر صاحب جی شاہ صاحب شاہ صاحب کنٹینیو کریں شاہ صاحب کنٹینیو 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 کنٹینی موسیقی